ادناس اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی ادناس ہے مشرق و مغزق میں تیرے دور کا آگاز ہے اور ایک بہت فکری ذہن پکرانے شاہد نے بڑی اوچھی بات پہ لیے کہ پڑے ہے چرہ میلی فارم سے منزل مسلمہ کی پڑے ہے بھاری میں رہے ہیں آپ لوگوں کو ہلکہ لگا رہا ہوتا ہے اور اس سے بھی اوچھا آسمان سے بھی زیادہ اوچھا پڑے ہے چرہ میلی فارم سے منزل مسلمہ کی فرشتے جس کے گردے رام ہو وہ کارواتی میرے دوستو انسان کہتے کس کو ہیں اس کی تاریخ کیا ہے اس کی خصوصیت کیا ہے الانسان مرکب من الخطئی ہنے پڑا لیتا ہے مجمع ایسلم کو بڑھنے مچھا لگ رہا ہے ہم نے اپنا نام کاٹ کیا تھا آپ کو بتایا تھا اپنا نام میں نے اپنا نام کاٹ کیا تھا سب کی چہرے مسکراہت ہیں اب بزرکوں کے سامنے میں کیا بولوں لیکن حضرت مہا نے مطلعہ سے کرو فرمائی ہے کہ انہوں نے بنوان دے دیا تو میں چاہتا ہوں کہ دو لفظ بہت دو آپ کے سامنے یہ انسان کی سمجھے کے خصوصیت کہی ہے اس کا کمال کہی ہے اس کی کمزوری کہی ہے ٹھیک ہے پڑھنا میں جب انتخاب ہوا میں اس میں شامل ہونا نہیں چاہ رہا تھا حضرت مہترسہ ہے اس کے گواہ لیکن حضرت مہترسہ ہے میرے سرپرست میرے مشکیق میرے مہتمین جو بھی کہا جائے آج میں آپ کے سامنے ہوں تو اکتے برکات کا نتیجہ ہوں میں تو بلن شاہر پر بھگا رہا تھا دو سال مہنت کر کے حضرت نے پکڑ کے لائے تو دنگا میں آیا ہوں تو ان کی برکات سے آیا ہوں وردہ دنگا سنے رکھیل دان لوگ کیا ٹھیک ہے تو اب یہ ہے کہ ہم لوگ تو وہاں سے انتخاب کا جو مومنٹ تھا اس کو دیکھا صحیح بات یہ ہے کہ جو عمارت شریعت سے دیلینا تعلقات جو عرصتگی تھی جو عقیلت تھی وہاں کے عقابل سے جو محبت ہم کو تھی اور حضرت مولانا علامتین صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا علامتین صاحب رحمت اللہ علیہ کا تعلق چطرہ سے بہت قدیل دیلینا وہاں کے صدر المدرشی ہو رہے ہوئے شاید آپ لوگ کے علم میں بات نہیں ہوگی بردہ کیوں سے بہت انفت بہت آنا جانا اور ان کی خردنوازی کہیے کہ ہم لوگ کبھی بھی گئے تو انہوں نے عمیر شریعت کا کمرہ پھروا دیا ہم لوگے اس میں لوگے یہ سب چیزیں تھی جو ہم لوگوں کو عمارت شریعت سے چھتکا کرنکے رکھی تھی جوڑ کرتے تھے کچھ حصول تھے کچھ لابتے تھے کچھ قائدے تھے کچھ اندردیاں تھیں اس انتخاب نے وہ سب کو پارا پارا کر دیا اور بالکل ایک عمیرانہ انداز میں انتخاب ہوا آپ لوگ جو لوگ اس میں ہم لوگ آپ کے ہوں کے جان رہے ہوں کے دیکھ رہے ہوں گے تو وہاں کیا کیا میں زیادہ انتخاب سے تعلق بھی نہیں رکھتا اور میں آنا جانا بھی زیادہ کئی بسند نہیں کرتا لیکن حضرت کنتی صاحب کو حکم ہوا کہ حالات اچھے نہیں تمہارے ہوتے میں چلا دیا اس کے بعد سے میں نے حضرت سے دخواست کیا کہ حضرت دیکھئے اب یہ عمارت شریعہ اس لائق نہیں رہا کہ اس سے وابستگی ہم لوگ بھی رہے امیر شریعت جس کا مقام اتنا مجھا ہے معلوم ہے لا اسلاما اللہ مل جماعہ اس آدمی کے پاس علم شریعت کتنا گہرا ہونا چاہیے آپ حضرت دولماں جان سکتے ہیں اور حضرت ملتی صاحب نے ایک اشارت کیا جاندارا ایک تقریر میں امیر شریعت کی تقریر ہوئی ہے موجودہ امیر شریعت جو میں پہنکے پتناکے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا کی تروار سے قتل کی ہے یعنی حضرت حسین کے قتل کا الزام سیدہ اندی آدم جنابہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہے زکاة کا مان امیر شریعت کہیں کہ اپنے سواد جد سے خرچ کر سکتے ہیں اصناف سمانیہ قرآن امیر جو ہے وہ امیر ہوتا ہے جب تک اللہ اور اس کے رسول کے مرضی کے مطابق کام کرتا اس کی اعتاد کی جائے گی اور جب اس کے خلاف کرے گا تو اس کے خلاف حالہ میں بغاور بلند کیا جائے گا اللہ تعالیٰ مخلوق مجھے معاشیت خالق تو یہ بات ہم لوگوں نے وہاں دیکھی اور ہم لوگوں نے وہی سے یہ تیٹیا کہ آپ بابستگی گلائے کے وقت شدیع نہیں دی میں آیا تھا سرکانی انتہار لے کے جو اس کے بات حضرت تھے حضرت مہاں عرقلیم صاحب تھے حضرت مہاں عمرہیم صاحب تھے حضرت مہاں محسن صاحب تھے یہ بڑے اقادمے ہیں ہمارے بڑے عذر کرتا ہوں ان بیرووں کی اللہ تعالیٰ ان کو بس ہے تمام ہم لوگوں کے لیے اوہی ٹھیک تھا سنزلنا رکھے ہیں تاکہ ہم لوگ کچھ کر کر کے کچھ بیش بنیاد بنا کر کے اور یہاں سے جا سکے تو ان حضرت مہاں تذکرہ کیا انہوں نے یہ حسنا دیا کہ تم لوگ کام کرو انشاءاللہ تو بچہ ہم اس کو اٹھا کے لیے درہی گے انشاءاللہ تم لوگ کام کرو انہوں سے ایک دن جوان کے ترہا ڈٹے ہوئے تو حضرت مہاں عمرہیم صاحب میروں باتیں ہیں ہم لوگ دیکھ کو شغل رکھتے ہیں اگر آپ لوگ یہاں امیر چون لیتے اور ہم کو اطلاع نہیں ہوتی تو ہی بات ہم کہتے تو آپ نے کروائے یہ کہنے کہ ہم کو حق تھا تو آپ نے جو بات کہی ہے وہ بینکل حق بجانی لیکن بات یہ ہے کہ اگر یہ غلطی نہ کی رہا بھی تو آج ہم لوگ بیٹھتے آیا یہ بیٹھتے حضرت مہاں نے مطلب سے ہم کو تقریل کرنے کا یوگوں کا ملتا اس غلطی کو صحیح کرنے کیلئے کیا لیا ہے ڈھائے سال کا مقفہ ہو گیا تو کچھ نہیں ہو رہا تو کم سے کم ایک ہے کہ ایک اقدام کیا گیا اس کی اتنے نوٹس لی گئی کہ پورا جھار گھر نہیں پورا مل پتوجہ ہو گیا میرے پاس قطر سے کوئیت سے سعودی سے کہاں دوستوں میں بزرگو جیسے آپ چاہتے ہیں جیسے آپ چاہتے ہیں ویسا کرنا ہے انشاءاللہ مانند دلس آپ لوگوں میں جیسے پروگرام ہے انشاءاللہ ویسا اس کو کیا جائے لیکن اس کے لئے اس کاروان کا ساتھی آپ کو بڑھنا پڑے میں اکیلا ہی چلا تھا جانے پہ منزل مگر رہ رو آتے رہے اور کاروان بنتا گیا تو ہم تو اس درد دیم کو آپ کے سامنے سنانے کے لئے آئے ہیں تاکہ آپ ہمارے ساتھ دیں اور اچھا سے اچھا انداز جو اس کے لئے اختیار کیا جائے اور لوگوں کے لئے جو قابل قبول ہو وہ انشاءاللہ اختیار کرے گی ٹھیک ہے یہ تو چیزیں میرا ذہن میں لمبی ہو گئی تو بجے میں ایک چیز جو سوچ کا آیت تھا یہ تو دفعے دخل مقدر ہو گیا میں جو سوچ کا آیت تھا کو آپ پر سامنے رہنا چاہتا ہوں دیکھئے حضرت مولانا نے کہا چوبیس سال ہو گیا دیکٹرم پر ہو ہم اختیار سواللہ مفتی سامنے سامنے جو لوگوں نے چوملے کہ جو تہدیرات لیکھ ہیں صحیح بات ہے کہ ہم کو چیز پرداشت نہیں گئی محضرت نے کہ مجھے کر رہے تم لوگ کو کیا ہوتا ہے میرے رہتے ہوں اس کام کو کر لو یہ دیس اگر بن دیا یہ بنیاد پڑ میں دنیا سے چلا جاؤں گا انشاء ہلتا یہ کاروہ چلتا رہے گا اور اگر تم ابھی فیل ہو رہے تو فیلیر ہو گئے دنگی پتہ نہیں کوئے مردے آہا آکھر کے اس کے لئے کھڑا ہوگا کھڑا ہوگا اور لات جتا سہے کر کے سہے پاس سمجھ جا لئے تو اس میں دیں بڑے روحالی شخص تیوالی تھے مسلمان تو مسلمان چترہ کے غیر مسلم لوگ حضرت میں مرد کو جاتے تھے تو دکانوں میں مڑوالی لوگ سکھڑا ہو کر حضرت کو سلام مگتا تھا ان کے اپنا نے بھوری سی تگی اسی میں لگائی اور حضرت ملائی لوگ کے قابل نام روستادوں میں تھے جب یہاں چترہ کے لوگوں لیں چاہا کہ آپ خدمت چھوڑ کر چترہ آیا تو چترہ آگا کر 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 آپ کے صوبے کے لئے سوچ رہے ہیں ہم لوگ کو یہ بات جہنو دماغ پر رہی شاہی ہے کہ جہنو خورباریاں کیا ہے میں بات بتانا نہیں ہی مجبوری بتانا اب ہی میں آیا ہوں جہاں تاہرہ جب ہم لوگ پہنچے تو میرے عزیز جو مشکات تک پڑھے بہت ہی میں بانتا ہوں میرے آنسو می دل گئے مجبور کا سنا مفتی صاحب روگے مفتی اممار شاہ نوجوان آت ان کا اندخال ہوا ہے ان کا جلازہ رہا ہوا ہے اور آپ کے دلکہ میں ہم لوگ آئے اسے اس کو قربانی نہیں کرتے مجبور کہ وہاں سے ہم بابل جا سکتے لیکن یہ پروگرام دے دیا گیا ہے انشاءاللہ یہ پروگرام بھی ٹھیک تھا ہو جائے گا اور ہم لوگ جنازے میں شریف ہوتے ہیں دیکھ کچھ قربانیاں ہوتی ہیں تب ہی وہ باب میں رم لاتی میرے دوستوں میرے بزرگ یہ باتیں ہیں جہاں عقل مند لوگ ہوں جہاں نانش مند لوگ ہوں جہاں ان والے لوگ ہوں وہاں نظریات کا اختلاف ہوگا رائوں کا اختلاف ہوگا ہر آدمی رائے میں آزاد ہوتا ہے اور ہم لوگ وہ لوگ ہیں کیونکہ رائے کو ہم لوگ کاٹتے نہیں ہیں بلکہ اس رائے کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ان کی رائے کو وزن دیتے ہیں اور رائے کو وزن دینے سے اس شخصیت وزن ہوتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ جو باتیں ہیں ان تمام باتوں پر ہم لوگ بیٹھ کر مشورہ کریں لیکن جو ایک نکتہ ہے جس نکتے بنے کر قیم بگ آئے ہیں کہ امیر شریعت جھاک کھائیں الگ ہو تو ہو اس میں آپ سے نکتہ دکھیں نہیں طریقہ کار جو بھی اس کے لئے اختیار کیا جائے گا انشاءاللہ لوگ بھی دکھ کر کر دوسری چیز امیر شریعت کے لئے جس امیر شریعت کے اپنے شورہ وہ آگلہ کے ممبر وہ عرباب حلو حق میں حضرت امیر شریعت مولانا ولی رحمانی سا ہے حضرت موان نظام الدین سا ہے کہ دوش بدوش رہنے والے قررما میں قاضی کی بہالی ہو رہے تھی حضرت موان نظام الدین سا اختیشیف لائے دیر ہو گئی تو بڑے تھے حضرت نے کہا کہ میں آرام کروں گا اور اپنا قائم مقام اپنا قائم مقام میں حضرت محتین عزر تورید ساہیب کو بنا کر جا رہا ہوں بہا قاضی وزا حضرت موان جس الدین ساہیب وزود تھے اور بے لوگ وزود تھے تو حضرت موان عزام الدین ساہیب کی نگاہ میں کو بات تو تھے ہم لوگ بات کو جانتے ہیں اور بھی جھار خند بال نہیں ہیں شخصیت ہیں لیکن عمارت شریعہ کے جزیاد عمارت شریعہ کے عصول زوا عمارت کیسے چلتی ہے اور کیسے چلائی جاتی ہے اس کے مصبت اور منتھی پہنوں پر اور خور جو کرنے کی صلائی حضرت پورتی ساہیب میں ہم اس وقت جھار خند میں دوسری کو نہیں بات اور حضرت پورتی ساہیب وہ آمرت جن بھی گائے گا آئے آبے حیات بھی گائے جب تک ہیں ہیں اس کے بعد چکسیہ تاوے نہیں اور اس کا انتخاب ہوگا انشاء ایک بنیان ہم نے بنا لے کرے گا ایسا انشاء اللہ ہمیں بھی ان باتوں کو صحیح سے کرنی کی توفیق عطا فرمائے صحیح رہنگی عطا فرمائے اور آپ حضرت کو اس پر شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے واقر عطا فرمائے عطا فرمائے عطا فرمائے عطا فرمائے